موسیقی کیونکہ ایک دم سب سے شیرش میں جو افسر ہے جو نردیشک ہے شری علوک ورما اور دو نمبر ستھر میں جو وشیش نردیشک ہے شری راکیش آستانہ ان دونوں کو بیچ تو صرف ویواد نہیں ایک طرح سے جھگرا اور وہاں بھی نہیں ایک فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ یعنی کی ایف آئی آر لوج کیا اور جس میں سی بی آئی نے خود کہہ رہے ہیں کہ ان کا وشیش نردیشک آروپی ہے ان کے خلاف گھوس لینے کا آروپ ہے یہ بھارتوش کے اتحاس میں کبھی نہیں ہوئی ہے اس وشیش کے اوپر باتشت کرنے کے لیے آج نیوزکلی کا سٹوڈیو میں شری شانتنہ حسین کو ہم نے بلائیا شانتنہ حسین جی thank you very much اور 1963 63 سال میں آپ نے سی بی آئی میں ڈائریکٹلی آپ نے جوئنڈ کیا تھا اور 96 سال میں 1996 میں آپ ریٹائر کیا as joint director تو یہ جو کچھ دن پہلے ہم نے جو دیکھ رہے ہیں ایک طرح سے جھگرا چل رہے تھے الوک ورما جی ایک دم شروع سے انہوں نے پسند نہیں کیا تھا کہ راکش استانہ جی special director بنے اور cvc کو 2017 اکٹوبر میں انہوں نے لکھت روپ میں دیا کہ ان کو بنانا نہیں چاہیے پھر بھی central vigilance commission ان کا جو search panel ہے راکش استانہ جی کو special director بنا دیا لوگ کہتے ہیں pradhan mantri Narendra Modi کا گریب ہے وہ مگر اس طرح سے جھگرا اور ناو the lodging of NFA یہ تو بھارتوش کی اتحاس میں کبھی نہیں ہو what are your views on this what does this the 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 image of the cbi as india's premier investigative agency has been ruined but what do you make of this unseemly fight between the top people in the cbi the number one and the number two person whatever you have said government has has implications has implications for the organization and since this is a very important arm of the organization it has implications for the government and the first casualty this is the government itself exactly because they have to choose director cbi special director cbi have to be caesar's wives they have to be chosen correctly یعنی کہ ایک ساتھ ان کو کام بھی کرنا بہت جروری ہے کام بھی کرنا ضروری ہے اور یہ honest آدمی ہو جو government کو correct صدا دے سکتے ہیں یہ failure ان کا failure تو آپ دیکھی رہے ہیں اور جن کا failure ہوا ان کو نہیں دیکھ رہے ہیں آپ گورنمنٹ نے ایسے آپ سے اس کو چوز کیسے کیا ہے آپ کو یاد ہے اس سمیہ سپریم کورٹ میں ایک پیٹیشن ھانی کامن کانچل ایک پیٹیشن کامن کہ سپریم کورٹ میں ایک پیٹیشن ہا تھا کہ ان کو اپوائنٹ نہیں کرنا چاہیے مگر سپریم کورٹ نے کہا ان کو اپوائنٹ کیجئے اس میں کوئی راکیش اسثانہ تو سی بی آئے میں تھے صرف پروموشن کی بات کر رہے ہیں آپ راکیش اسثانہ کو سی بی آئے میں اس ایڈیشنل ڈائریکٹر اسی سرکار لائے تھے اور ان کو ڈائریکٹر بنانا چاہ رہے تھے یہ نائنٹین ایٹی فور بیچ کے ہیں سینیورٹی میں یہ بن نہیں پا رہے تھے ان کا ایکٹنگ ڈائریکٹر بنا دیا انٹرم ڈائریکٹر آپ سوچے ایک اچھا آدمی بیٹھا ہوا تھا جس کا لانگ پیریڈ آف ٹینیور ان سی بی آئے رہ چکا ہے جو اس پی رہا ڈائی جی رہا جوائن ڈائریکٹر رہا سپیشل ڈائریکٹر آپ سوچے آر کے دتا کے بارے میں کہہ رہے ہیں ان کو ہٹا دیا گیا تو گلتی تو وہاں سے شروع ہوتی ہے یہ تو ہونا ہی تھا اگر آپ گلت آدمیوں کو لگائیں گے نومبر کا تیس تاریخ دو ہزار سولہ میں جو اس سمیں سی بی آئی کے جو دوسرے سطر میں تھا جو سیکنڈ سیرم موسٹ آفیسر شری اس سمیں سپیشل ڈائریکٹر آر کے دتا تھے اس سمیں ڈائریکٹر تھے انیل سینا جی ان کا ریٹائر ہونے کا دو دن پہلے ان کو منسٹری آف ہوم اپریس میں انہوں نے بلایا تو آپ کہہ رہے ہیں وہی سے سمجھ سے شروع ہوئے یہ گورنمنٹ نے گورنمنٹ نے بہت بھاری گلتی کی اس گورنمنٹ نے اس کے پہلی بھی کی تھی کچھ گورنمنٹ نے ان کو پروفیشنل ڈائریکٹر نہیں چاہیے ان کو چاہیے ڈائریکٹر جو ان کی بات مانے گا دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ راکیش ارستانہ جی بہت ہی قریب ہے پردان منتری نریندر مہدی کی وہ گجرات کاڈر کی ہیں وہ برودہ میں سورت میں پولیس انسپیکٹر جنرل کمیشنر پولیس تھے اور سائی ٹی وہاں کا جو سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم تھا جو گجرات سرکار نے نیوکت کیا تھا جو گودرا گھٹنا کے بعد یہ راکیش ارستانہ جی راکیش ارستانہ کے ایک سی بی آئی میں بیک گراؤنڈ ہے وہ سی بی آئی میں اس پی رہ چکے ہیں دھانباد میں تب انہوں نے میری انڈرکام کیا میں جوائنڈ ڈائریکٹر تھا بڑا نام کمایا انہوں نے دھانباد میں رہتے ہوئے انہوں نے یہ جو لالو جی کا کیس تھا چارا گھٹا لہا چارا گھٹا لہا چارا گھٹا لہا کام کیا اچھا کام کیا تو ہی پروڈ ہمسلسز تو ہی فائنڈ انویسٹیگیٹنگ آفیسر اس ویل سوپرینٹ انٹر پاکیشن comes اس کے بعد غجرات چلے گیا بائیس سال بعد پھر اسی بی آئی میں آئے یہ بائی سائل میں کیا ہوا ہم اس کے بارے میں مجھے کچھ بتا رہے ہیں شانتنو جی آج راکیش استانہ کا خراب ان کا اپنا بوس چولوک ورمہ جی ایک نی چھے الگ الگ کیسز میں ان کا خلاف عاروپ ہے ایک تو ہے وہ جس طرح سے وہ ایک تو ہے ایک میں نے دیکھی وہ ایک تو ہے وہ سندے سارا والا کیس ہے اس میں سیدھا عاروپ ہے کہ انہوں نے تین دشمل آٹھ آٹھ کروڑ روپیہ گھوس لیا ایسا لکھا ایک دب انہوں نے ورمہ جی نے سی بی سی کو مانی ٹریل ہے کہاں پر ان کی گھر کی تلاشی ہوئی ہے ان کے یہ پیسہ اگر انہوں نے لیا ہے چھپتا نہیں جائے گا یہ پیسہ ملنا چاہیے تھا ابھی بھی جو ابھی جو ایف آئر ہوا ہے پندرہ لاسٹ منگلوار کو پندرہ پندرہ اس میں بھی ایک کروڑ روپے انہوں نے لیا ہے دیکھیں ہمیں پیسے کے بارے میں تفتیش ہونی چاہیے شانتنو جی ہم لوگ جو عام آدمی ہیں ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہے کیونکہ ایک طرح سے عاروپ آ رہے اور سب اکبار میں آ رہے اور فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ کا یہ کوپی سارے کچھ سب کے سامنے ہیں دیکھیں ایک دوسرے کے خلاف عاروپ لگا رہے وہ وہ بھی لگا رہے ہیں آ رہے ہیں وہ بھی لگا رہے ہیں آ رہے ہیں جو ان کا فیورٹیزم کر رہے ہیں ان سے پیسے لیے ہیں اور استانہ جی نے جو کیبنٹ کا سچیو ہے جو پی کے سنہ جی ان کو چٹھی لکا اور انہوں نے کہہ رہے کی علوک وربا یہ لالو پرساد یادف کا کیس میں جو سرچن سیزر کرنا تھا اچانک بلالیا اور آپ جو سب سے نیا جو بات ہے یہ حیدرباد کا ایک بزنسمن سنہ ستیش بابو جو حیدرباد یہ ابھی تو ہو رہا ہے آئی سیڈ یو سیڈ ہو رہا ہے تو تو میں میں چل رہے ہیں مانی ٹریل ملنا چاہیے دیکھیں باتوں سے باتوں سے آپ بہت نہیں بھگا سکتے ہیں آپ کو پیسہ چاہیے دیکھیں اس میں ایویڈنس چاہیے جو پیسہ لیا ہے اور اس کا مانی ٹریل چاہیے جب انہوں نے ایف آئے ہم لوگ سی بی آئی میں رہ چکے ہیں ایلیگیشنز تو آتے رہتے ہیں اور یہ میں بتا دوں آپ کو پروموشن آنے کے پہلی ایلیگیشن آتے ہیں کیونکہ کوئی آپ کا دشمن ایلیگیشن بات دیتا ہے تو ان ایلیگیشنز کو ہم لوگ سی بی آئی میں ایک ریپوٹیشن تھی سی بی آئی میں آنے کے پہلے ریپوٹیشن بن جاتی تھی آدمی کی پہلے کیا تھا انڈکشن جو ہوتا تھا وہ جیسے ہم نے ایک دیو پہلے بھی بات کی ہم نے بتایا تھا انڈکشن کے پہلے سی بی آئی پوری چھانبین کرتی ہے اب پتہ لگ رہا ہے جو ان کو چھانبین کرنے نہیں دیا جا رہا ہے نام سی بی سی لارہا ہے تو یہ بھی تو غلط بات ہے ایلیوے راکش اسثانہ کے پہلے تو راکش اسثانہ سی بی آئی میں نام کما چکے تھے وہ جو آئے علوک ورمہ نے آج تک کبھی سی بی آئی میں کام نہیں کیا سرکار نے ایسے افسر کو آرکے دتا کو ہٹا کر ایسے افسر کو پوسٹ کرنے کے لیے ان پر ذاتی کی علوک ورمہ پر پوری ذاتی ہے جو آپ ایک سی بی آئی جیسے محکمہ میں آپ سیدھے ڈائریکٹر بن جاتے ہیں کبھی کوئی ایکسپیریز نہیں رہا جب آپ کے پاس آرکے دتا تھا یہ تو کیابینٹ کمیٹی کا ڈیسیشن تھا گلت ہے شانتنو جی ابھی دیکھئے آپ کہہ رہے ہیں منی ٹریل کا ہے اکبار میں جو خبر آ رہے ہیں آج انڈین ایکسپریس میں بہت سارے ریپورٹس آئے ہیں اس میں لکھا ہے ٹیلی فون کا جو جو انہوں نے ٹیپ کیا واتس ایپ میسیجز ہے اور منی ٹریل کا ثبوت کہہ رہے ہیں اکبار میں آ رہے ہیں کہ یہ ہے اور اس میں دکھا رہے ہیں کہ گویل انہوں نے یہ مدد کیا ایک میڈلیز دوبائی کے دو لوگ منوج پرساد اور سمیش پرساد انہوں نے یہ سنا ستیش بابو جو ہائیدرباد میں پلے بوئی کلپ کا مالک ہے ان کو بتایا کہ اتنا پیسہ دینا ہے اس کو دینا ہے اور اگر آپ ان کا جو سٹیٹمنٹ پڑھیں گے جو ایف آئی آر کا ریپورٹ ہے یہ سب لکھت روپ ہیں اس دن میں میں نے وہ سٹیٹمنٹ پڑھا ہے میں نے پوچھا مانی ٹریل میں نے پوچھا مانی ٹریلیز دینا ہے سنا ٹھیک ہے ان سے سومیش پرساد مہش پرساد ان کے پاس پیسہ گیا اس کے بعد یہ پیسہ راکش اسثانہ کے پاس ہے اب راکش اسثانہ کے پاس پیسہ رکھا ہوا ہے کہ نہیں ہے یہ ایک بڑا امپورٹن پوائنٹ اگر پیسہ مل جائے گا جو راکش اسثانہ اسٹس which are disproportionate to his source of income تو یہ کیس پککہ ہے یہ سب باتوں میں ہم نہیں ہیں ہمیں جیسے بات میں جانا ہے یہ سیلیکشن اف سپیشل ڈائریکٹر اور ڈائریکٹر اگر غلط ہوگا تو سی بی آئی چلا نہیں پائیں گے سی بی آئی جیسے اوگانیزیشن میں میں صاف کہہ رہا ہوں پہلے سے تیہ تھا جس کو سی بی آئی میں ایکسپیرینس نہیں ہے اس کو سی بی آئی میں کبھی ہیڈ او ڈپارٹمنٹ بنا کے نہیں لانا چاہیے اب راکش آر کے دتا تھے آپ نے یہ کہا اب دوبارہ کہہ رہا ہوں ایک چیز سنیں اب سرکار کو کیا کرنا چاہیے جو جو نردیشک ہے سرکار کو کیا کرنا چاہیے مگر یہ سب کچھ سب کے سامنے آگے یہ ڈپارٹمنٹ کس کے انڈر ہے سی بی سی کے انڈر پہلے یہ ڈپارٹمنٹ دپارٹمنٹ آ پرسنل کندر تھا رینیت نرائن کیس کے باد ایکٹ بدلا ڈیلی سپیشل پلیس اسٹیلیشن ایکٹ بدلا اور اس کا جو ہیڈ بنا وہ ہے سینٹرل ویجیلیس کمیشن تو اس میں سینٹرل ویجیلیس کمیشن کو باگڈور سمالنی چاہیے فوراں ان دونوں کو دونوں کو میں کہتا ہوں ڈیسیبل کر دینا چاہیے اور جو تھرڈ ہے اس کو ٹیمپوری شارج دے گی اور ان کے یہ جو ایلیگیشنز ہیں اس کی انویسٹیگیشن سی بی آئی سے باہر نکال کے اور پولیس کی انڈیا میں پولیس آفیسر ہیں اچھے پولیس آفیسر ہیں ان کی ایک اس آئیٹی بنا کر تو آپ کہہ رہے یہ پورا جاج سی بی آئی کے باہر لے اگدم اچھا ایک چیز سنیے سی بی آئی کے اندر نہیں ہونی چاہیے یہ جو ہاں دونوں کا نام آگیا یہ موین کریشی والا معاملہ یہ موین کریشی پہلے بھی سی بی آئی آفیسرس کو بدنام کر چکا ہے انہوں نے اے پی سنگھ جو اس سمائے ڈیریکٹر تھے ان کے قریبی تھے اور رنجیت سنہ کے بھی تھے رنجیت سنہ یہ بھارت پر شکیتی محاصل میں کبھی نہیں ہوا کہ سی بی آئی کو کہہ رہے ہیں آپ جاج کیجئے آپ کا جو بھوت پور وہ دو نردے شک ایک رنجیت سنہ اور ایک اپنے آفیسرس کا جانچ کی ہے یہ نہیں بات نہیں ہے کرپشن جو سی بی آئی پکڑا گیا ہے but they have been the rank of SP and DIG آپ کو پتا ہے O.P.Sharma DIG سی بی آئی نی جانچ کیا تھا جیل بے جاتا جیل بے جاتا ایک چیز اور سنیے یہ اس نے مہین قریشی کیس نہیں ہے ایک چیز اور سنیے اس میں اوپہ اندرہ رائے کا کیس آ رہے ہیں اس میں ایک نینپک کیس ہے جس میں جو بھوت پور وہ جو آندر پردیش کا مکہ منتری تھے جو YSR ان کا بیٹا جگن ریڈ ڈی کا نام آ رہے ہیں ایک نام آ رہے ہیں ایک آئی ایس آفیسر بھاسکر کھول بے جو کوئلا گھوٹالا میں ان کا نام آ رہے ہیں اور وہ آج پردان منتری کا دفتر میں ہے he is in the prime minister's office اور لوگ کہتے ہیں پردان منتری کا جو سچیب ہے وہاں پہ پی کے مشرہ جی کا بہت ہی قریب ہے تو میرا کہنا یہ ہے کہ it is going right up to the top yes therefore it should go outside the CBI CBC is an autonomous organization CBC میں جو police member ہے اس کو کہا جائے اس کیس کو سمالے let him create his own SIT and investigate and give a finding within specified days ایک مہنے میں چودہ پندرہ دن میں یہ گند پہلنے نہیں دینی چاہیے یہ law will take its course کہہ کے رکھدانا نہیں چاہیے because that will be the end of CBI it cannot be prolonged if they are corrupt they should be indicted if they are not corrupt and their allegations are baseless then those who have made the allegations should be indicted all right you sir you worked in the CBI for 33 years you retired in 1996 as a joint director did you ever imagine that this kind of an unseemly situation unseemly episode would ever come see CBI officers should not be corrupt was something which we senior officers and the director was ever watchful of CBI has its own special unit which collects information about corrupt officers including CBI's own and there have been a few occasions where IPS officers have been found to be corrupt the procedure was quietly send them back to the organization from which they have come whichever state they have come and send a report about the adverse activities and direct the state police to make an investigation about it all right Rakesh Astana and Alok Verma both come from different police organizations that could have been the best way send them back and ask Gujarat police to investigate Rakesh Astana and Delhi police to investigate Okay to summarize your point you are suggesting that these two gentlemen Mr. Alok Verma director central bureau of investigation and Mr. Rakesh Astana special director CBI at this particular juncture given all that has happened they should be asked to step aside and the third person in command should take over as charge of the CBI and a completely new and independent set of police officers should be under the under the central vigilance commissioner CBC and there is a police member in the CBC under him with a time bound investigation All right To prime facie come and announce whether the charges are All right Shantanu ji Samai Bataayenge Aap Choo Salah De Rai Hamaara Sarkar Aap Jaisae Log Aapka Salah Maanenge Ki Nai Aar Samai Bataayenge Thank you very much for coming here to the studio and giving us your views you've just heard Shantanu Sen retired joint director of the CBI discussing this unseemly battle between the two senior most persons in India's premier police investigating agency the CBI or the Central Bureau of Investigation Namaste Dekhte Rahihe News Click